من ارسلہ شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دائین علی اللہ بے ازن ہی و سراج منیرہ صاحب قاو قوسین و لیت دارین امام القبلتین جد الحسن و الحسین ابل قاسم محمد و اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المجرمین الذین ازہب اللہ و انہم الرجس و تاہدہم تتخیران حمد و آل و لعنت اللہ علی عدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک مالجت القدر ایک مل کے سلوات پڑھ لے بلند آباد سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد درود زحمت نہیں عزت ہے احسان نہیں ایمان ہے اور وہ عمل ہے کہ اللہ نے اس درود کو دعا قرار دیا اور یہ ایسی دعا ہے کہ مشرق بھی طلب کرے تو خدا رد نہیں کرتا ایک مل کے باوازے بلند سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد خدا بند عالم یہ ماہ مبارک یہ عبادتیں یہ روزے علی کی ولایت والوں کو مبارک کریں کیونکہ مبارک کے حق دار وہی ہیں جو قائلینِ ولایتِ علی ابن عبیتال جو علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ روزے بھی رکھے تو تب بھی خدا کی نظر میں بوت پرست بڑی ذمہ داری سے فکر عرض کرنے لگا ہوں خدا بند عالم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے سامینِ قرآنِ قدر اس مہینے میں اللہ نے یہ عظمتیں پوشیدہ رکھی اس مہینے کے ستر نام اس کا یہ مطلب نہیں کہ ستر ہی ہیں ستر سے زیادہ ہیں لیکن جس روایت کو میں مد نظر رکھے ہوئے اس کے مطابق اللہ نے اس مہینے کے ستر نام رکھے شاہر الطوبہ شاہر الانابا شاہر المغفرہ شاہر الرحمہ اس کا نام رمضان نہیں رمضان تو اللہ کا نام جیسے بات سمجھا ہے کہ تھوڑی ہاں ہوں گے کہ اس مہینے کا نام رمضان نہیں اس مہینے کا نام ہے ماہِ رمضان رمضان اللہ کا نام ہے ماہِ رمضان کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ اللہ تو سارا سال رحمان اور رحیم ہے بارہ کے بارہ مہینے اللہ رحمان نہیں پورا کا پورا سال اللہ رحیم نہیں پھر اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں شوال کے میں وہی خدا ہے جو رمضان میں پھر آپ نے کوئی مولوی ایسا دیکھا جو کہے کہ رمضان اور شوال برابر ہیں وہ بھی نہیں کہتا جس کی نظر میں سارے برابر ہیں تو وہی خدا ہے یہ نہیں آپ کیونکہ یہ بند علی کی دشمنی میں بھونگیں تو بھونگیں پتہ ساروں کو ہے کہ سب برابر نہیں آج بہت ہے بہت بہت ہے جمعہ جمعہ میں کوئی اکل ماند انسان کہہ سکتا ہے کہ بہت دھر جمعہ برابر ہیں سوائے کسی چول کے جیسے سمجھ آئے میری بات کی بھونے غور ہے یہ نہیں ہے جناب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کیا بہت دھر جمعہ برابر ہو سکتے ہیں میں غیرت مند سے پوچھتا ہوں کیا بدھ اور جمعہ برابر ہو سکتے ہیں میں عزت والوں سے پوچھتا ہوں جو عزت مہاب ہے وہ مجھے جواب دیں کیا سب وال اور رمضان برابر ہو سکتے ہیں جوان جس کو اللہ نے دیئے اس سے پوچھتا ہوں کیا گیتہ اور قرآن برابر ہو سکتے ہیں تو جب گیتہ اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے تو نسل شفیان اور آل عمران برابر گئے دیں نارہ داری سلامت رہے امام زبانہ آپ کو سلامت رہے سیدے کونین آپ کو آباد و شاد رہے بہت در جمعہ اس لیے برابر نہیں کہ جمعہ سید ہے اللہ نے جمعہ کو کہا ہے سید الایام رمضان کا مہینہ بلکل توجہ ہے یہ نہیں آپ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کی ذاتی چول تھی کہ اس نے جمعہ والی نماز بہت کو پڑھائی میں روزے کی حالت میں ممبر رسول میں قسم دھا کے کہتا ہوں علی کی ولایت کم ان کے رہے بے سکت جمعہ کو بھی پڑھے جمعہ تب بھی کوئی فائدہ یہ کئی بندے روزے کے ٹیموں پر لڑتے ہیں روزے کے ٹیموں پر نہ لڑا کر مزید دس منٹ پہلے کھلوا دیا کر کئی بندے ایسے مفت میں بن جاتے ہیں اماندار محب میں دوست کا روزہ پچھاؤں اور نہ توڑ دا ہمیں ٹھہر ون اور لائل ہو ون دے یہ بے وقوفی اس غریب کو ٹائم اور ٹائم کھلو حج اس غریب نے اثر پڑھ کے خجور ہاتھ میں رکھنی ہو غور ہے یا نہیں آپ جیس بیچارے کو فکر ہے او مکرو ہو گیا میں نے ایک مولی سے کہا شیعہ دس منٹ بعد کھولتے ہیں اس نے کہا جی تو مکرو ہے میں نے کہا اگر گھنٹے بعد کھولیں پھر اس نے پھر بھی مکرو میں نے کہا دو گھنٹے بعد کھولیں پھر اس نے کہا پھر بھی مکرو تو میں نے کہا اگر کوئی ایک سیکنڈ پہلے کھولے پھر اس نے کہا حرام جیسے سمجھ آئے وہ بندہ میری بات سمجھے یہ ہے علی کے شیعوں کی مخالفت کا نتیجہ کہ مکروش دھرتے دھرتے حرام کی خود میں حرام حرام مکروح 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 کا مطلب ہے معمولی زخمی حرام کا مطلب ہے حلاق مجاہد خان نصاری کے لئے ان پتہ ہے انہیں بھی ایران رہ کیا ہے انڈا مکروح ہے جنہیں جنہیں کھا دے ان سارے چھپ کر گوھر ہے یہ نہیں جنہیں انڈا کیا ہے شریعت میں مکروح ہے مکروح سے کہتے ہیں نہ کرو تو اچھا ہے کر لو تو گناہ کوئی نہ حرام اسے کہتے ہیں جسے کرو تو گناہ سارے دن کی محنت تباہ رات والی تراویہ فنا کیونکہ جن غریبوں کے روزوں کو پاری تراویہوں کے لگے ہوئے ہوں سارا سال ہمارا سار کھاتے ہیں قرآن سے دکھاؤ ماتم قرآن سے دکھاؤ تو یہی تراویہ قرآن سے دکھاؤ کسی میں تاندھ کر کے نہیں کسی کو ٹوک کے نہیں تجھے نبی کا امتی مسلمان بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں اللہ نے فرمائی نہیں قرآن میں آئی نہیں محمد میں پڑھائی نہیں یہ جو تیرے گلے میں پڑ گئی ہیں اللہ نے فرمائی نہیں نمبر ایک قرآن میں آئی نہیں نمبر دو پائے انبر نے پڑھائی نہیں اللہ نے فرمائی ہوتا بھی میرا مذہب جھوٹو تو قرآن میں دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو تو مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوا دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو تو نبی کے زمانے میں صحابہ کو پڑھتے ہوا دکھاؤ بلائے صحیح ذرا زمانے یہ پھر کئی بندیں ہمارے کہتے ہیں یہ اچھا جی انہوں نے شروع کرا دی تھی پھر علی کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں امیر مومنین کی ظاہری حکومت کے درمیان زمانے میں ماہر حمدان آگیا ظاہری حکومت ہے میرے بادشاہ علی کی بندے کٹھے ہو کر علی کے پاس ہے یا علی پہلے والے بادشاہ تو حافظ نہیں تھے جی میں لاؤڈ سپیکر تھے آکھ رہا میں آکھ رہا ذمہ داری نہ لاؤ گئے کہ قرآن یاد کرنا سوکھے اے جیڑے بچ منت کر گئے کر گئے یہ جو چھوٹے بچے ایک مولی میں انہوں تریڑ کے پیا گیا تو حافظ کوئی نہیں ہوں دا میں کہا تو حافظ کوئی نہیں ہوں دا کیوں بھئی انہیں زاکر ہوں دا جی بھئی انہیں زاکر تاں نہیں ہوں دا جو نہ مجلسہ نہیں پڑھنی ہوں نہیں ہے سادے جو حافظہ نہیں ہوں جو تراویہ نہیں پڑھنی ہوں تو مجبوری تو قرآن یاد کیتی ہے جو تم مسلح پڑھا مجھے مجھے بشیت پانک پانک سال دے بچے بھی حافظ ہیں انہیں نہیں علی کے بغز میں قرآن پڑھو تو قرآن اندھا کر دیتا ہے جیو سلامت رہو آباد و شکر امام زبان تمہیں آباد و شکر بندہ کہ جی ہکو جینہوں میں نہ تکٹھے وہ نجاست نجاست تہارت تہارت ہے نکاح لی نسل نکاح لیے بے نکاح ہی دے پوتر بے نکاح ہی دے پوتر ان کی برابری کا نہ شو جب تو رات کی برابری نہیں کر سکتا اللہ فرماتا ہے تجھے کیا پتا سارے کنو معاف کر دے ایک بندہ نے پوچھا مالک کتنے سارے کنو موسیقی 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 غازی تمہیں سلامت رکھے اللہ انہیں ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج رکھے موسیقی 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 آپ کے چھپے امام سے پوچھا گیا مولا شیعہ دی نشانی نے سکھا علامت فرما غربت میں بھی سخاوت کرتا غازی تان بزدر امام حسین تان وابادشا غربت میں بھی سخاوت کرتا غریب ہم نہ ہوڑ گا لیں موسیقی سخی ہم نہ ہوڑ گا پینج نہ ہوئے بھئی ایک جیب بیدام تے دورے چھولے بیدام کھاندہ وضائی ہے گو مومن آگیا کیا پہ کھاندہ ہے تو ہی کھا چھولے آپ تے بھائی اللہ نے گنگم جو دی ہے ہر دانے کے سینٹر میں لکیر مار کے دی ہے ساری کوپری نہ سمجھ میں نے حصے بنا کے دی ہے رو جو بے اس لئے فرض کی ہے تا جو بھوک کا احساس ہو تیس تین کے روزے رکھے گا قیمت وہی فطران ہو فطرانہ نہیں دے گا پورے مہینے کی محنت ضائع یا اللہ گرمی دیکھ روزے دیکھ تو کہتا فطرانہ نہ دیا سار کہتا تو میرا روزے قبول نہیں کرے گا کہ میرے روزے ہی حقیمت پائیے فرمایا تیرے بخ مرن نال میں نے کیا فیدہ تجھے بھوکھا رکھ کے بھوکھ کا احساس تلوایا ہے فطرانہ واجب کر کے غریب کا دروازہ دکھایا ہے امام حسین تاری زندگی کے زندہ بعد و مذہب شیعہ زندہ بعد آل محمد کے ماننے والے سلامت رہے تمہارا جذبہ ایمان زندہ بھوکھا حسین کے دوست زندہ بھوکھا تجھے غریب کا دروازہ دکھا خبردار کہ تو مولوی ہٹکیں دے نہیں نا جیو نا دے آپ نے مزے لگ گئے بے اتھائی عید نماز فطرانہ کٹھا کر لین فطرانہ شبال کا چاند نظر آ جانے کے بعد واجب ہو جاتا ہے کئی بندے پہلے ہی دے دینے میرے جیسا دے روزیں فطرانہ دے اے لے بھائی فطرانہ دا ٹائم ہوندہ جناب جنہوں نے شبال دا چاند نظر آ جانے اس کے بعد واجب ہوگا چاند نظر آ جانے کے بعد اور اس کا ٹائم ہے عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے جعفر و شادق کا ماننے والا ہے تو پھر تیرے مزہ پر حکم یہ ہے کہ فقیر تیرے دروازے پر نہ آئے تو خود اس کے دروازے پر جاؤ غور ہے یا نہیں یہاں پہلے تو خان ہے تو چودری ہے تو ملک ہے تو فلا ہے تو علا ہے تو بھلا ہے تیری چودرا ہٹے سے تھی ہے تو خود ٹوڑ کے وانجھ اس نے بوہتے ملا حق دار ہے تاکہ تُو اس کا دروازہ دیکھ لے احسان تیرا نہیں کہ تُو اسے فطرانہ دے رہا احسان اس کا ہے جو فطرانہ قبول کر کے تیرے مہینے کی عبادت قبول کروا رہا ہے احسان اس بندے کا نہیں جو خمس دے رہا ہے احسان اس سید کا ہے جو خمس قبول کر کے تیرے پلیت مال کو پاک کروا رہا ہے امام زمانہ تمہیں سلامت رہے سیدہ کونین تمہیں عباد و شاد رکھے اللہ تمہیں دیندار بنائے حسین والا ہی دیندار ہدھ علی کی ولایت خدا نے نصیب کی ہے عمل نصیب فرمائے سامینِ گرامِ قدر فرما علی کے بھونکے شیعہ کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلت القادر کا ثواب عطا گیا لیلت القادر کا ثواب یاد ہے گے نہیں کتنے گناہ معاف سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف ستاروں کے برابر گناہ کئی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں کہی بڑے ہوتے ہیں گناہ کئی چھوٹے ہوتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں ستارے کئی نظر آتے ہیں کئی نظر نہیں آتے ہیں فرمائے تو علی کے بھونکے شیعہ کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کے ثواب عطا کرے اس نے حیران ہوگے کہا مولا اتنا سان فرما علی کہ پیاس شیعہ کو پانی پھلا دے اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کے سواب عطا کرے گا اللہ تا نیز زندگی کرے جو چہرے خوش ہیں بی بی تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اگر کہا مولا اتنا سان فرما میاں اور بی بی مومن ہو آپس میں لڑے ہوئے ہو hem کی صلحہ کرا دے اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کے سواب عطا کرے گا مولا اتنا سان فرما مومن مریض اس کا حال پوچھنے چلا جا اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگلے کے ثواب عطا کرے گا اس نے کہا مولا اتنا سان فرما شیعہ مر جائے اس کے غوشل میں شرکت کر اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگلے کے ثواب عطا کرے گا اس نے کہا مولا اتنا سان فرما شیعہ مر جائے اس کے جنادے کو کندھا دے کے چار قدم چال کے واپس آجا اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگلے کہا تو جواب عطا کرے گا اس نے کہا اتنا سال فرمایا کیا تُو جانتا ہے کہ لیلہ تل قدر کیا ہے کہ ملہ آپ فرمائے فرمائے قدر اللہ کا نام ہے لیلہ میری دادی سہرہ کا نام ہے لیلہ میری سہرہ کا نام ہے لیلہ تل قدر دادی سہرہ کا لقب ہے لیلہ تل قدر فاطمہ سہرہ کا لقب ہے امام فرماتے ہیں تو فاطمہ کے دشمنوں پر لانت کر کے سو جایا کر اللہ تجھے ہر رات لیلت و قادر خلامت و قادر خلامت و قادر تو سیدہ کونین کے دشمنوں پر لانت کر کے سو جائے ہم نام دو تابلے کے اگر لانت بے وقوف ہو لانت بڑی سمجھدار ہے یہ وہ میزائل ہے جو اپنے حد اف خود تلاش کر لیتے ہر عبادت چھوڑ دیں یہ عبادت نہ چھوڑ دیں سہری افتاری میں لانت کر ایک سویر دا وظیفہ ایک شام دا وظیفہ سائنس کے ساتھ کر سیدہ کونین کے دشمنوں پر لانت کرنے والی عبادت پلے باند قیامت والے دن خدا کی ملاقات کے وقت تیرے دامن میں کوئی گناہ ہو تو ناصر عبادت کا گرے بان پکا ہوں پیو چھکے مجاہد خان یہ دو فرشنے ہر بندے کے دائیں اور پائیں ٹھیک ہے ممو حقیت تھے ہی تھے حقیت تھے تو سہن بھی لیفٹ نہیں کر رہی ہے گاں بھی قدی نہیں کر رہی ہے اے بھائی ہیں تو پوچھو جو رہے ہیں ہر نماز صباح سلام دعا کر رہے ہیں کیوں جو آپ پڑی آپ پڑی جوٹی ہے جناب کوئی منشیہ نال سلام دعا کر دے تھے کوئی مالکہ نال سلام دعا کر مبائل اللہ بچہ تو ہی کوئی آواز سنا میں آ پڑی ملے خوڑ ہے یا نہیں آ پا ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر انہیں کہتے کرامن کاتبین اس کے کامیں نیکیہ لکھنا اس کے کامیں گناہ لکھنا کوئی تسلیم کرے اس کی مردی کوئی نامانے سو بیس ملے میں روزے کی حالت میں امام کی حدیث بڑھا ہوں فما اگر کوئی بندہ صبح کے وقت فاطمہ زہرہ کے دشمنوں پہ لانت بھیجے اللہ ان فرشتوں میں وحی کر کے کہا دیش نے بھیجی ہے بطول کے دشمن پہ لانت پورا دین یہ کوئی غلطی کرے بھی سہی تو منالکھنا وہ بندوں بھولے گے جس کی آباد علی کو اچھی لگ دیئے سلامت رو آباد اس پر زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھو دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں اگر اصلی شیعہ ہے تو علی کی عزت میں اگر زوجہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھ تو بطول کے دشمنوں سے جتنی دشمنی رکھی گا تیرا ما ایمان اتنا مضبوط ہو میرا بچہ تو تارا گلے نا بیٹھے ہونے نال ماں شروع کی تھی تو تو ہی نہیں دیکھنے لگ گئے کہ اتنا زیادہ غور کرو تو دین ہوئی نظر آوے نہیں مالو تاری زنگی کے سیدہ کونین سے مخلص ہے یہ کونسا غیرت بانے مومن ہے جس کے جگر کے اندر گرمی نہیں اور غصہ نہیں یہ جو شام میں ابھی تازہ بے غیرتی ہوئی لیکن خالی غصے سے کبھی اظہار نہیں ہوتا یہ غصہ کبھی غیرت نہیں بنتا غیرت کے تقاضی صرف غصہ نہیں جب تو کوئی عملی کام نہ کیا جائے سیدہ آلیہ کے مزار اتھار کی طرف تو انہوں نے شیل پھینکا غیرت دی علامت دی ابتدا غصے تو ہوں دی پہلے غصہ شروع ہوئے تک جنہو غصہ ہی نہ آوے جھڑا اللہ تیری زنگی کرے مولا تھوڑ دیئے ہی میں ٹھڑڑا رہی کر گرمی دے روزن خیر ہے تمہیں تیری روایت تینج روایت پڑھئی ہے دی میں پہلے رہنا شارت لائی ودا ہوں مولا تیری زنگی کرے سامینہ کے رامیل قادر غیرت کا آغاز غصے سے ہوتا لیکن جاہل غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور مومن غصے میں کنٹرول کی حالت میں رہتا ہے پھر کنٹرول کے بعد ضرورت ہوتی ہے اظہار کی یہ ساری دنیا ہماری اسی لئے دشمن ہیں کہ دشمنی انہوں نے منافقت کی دل کے اندر چھپا لیا ایک ایسا دے شیعہ ہی ودن اصحا کوئی منخر ہے علی ان ولی اللہ دے نیسے جو پردے منین دیتا ہے یہ یہ کہیں میں ڈبل غصر نے ٹکرین کاٹھے انگریز کاٹھا ہم سمجھ دیو کاٹھا جو ہے نا جی میکس میکس دو رنگی چھوڑ دے یا کرانگ ہو جاؤ سرسر موم ہو یا شنگ ہو جاؤ ایک بندے نے کہا جی میں دیل میں علی ان ولی اللہ مانتا وہ زبان سے نہیں پڑتا میں نے کہا سن ایک بندے نے پوچھا رسول خدا سے منافقت کسے کہتے ہیں فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کر جو اقرار کرے کسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ علی کی فیلائت نہیں پر ایمان آیا ہی نہیں جب تک ظاہر آگے دشمن ہو سو دشمن ہی نہیں سیدہ کونہ این سے محبت کے تقاضے ہیں اظہار محبت خوشبو آئے تو بندہ لمبی سانس کھیجتا ہے بدبو آئے تو بندہ تھوک پھینکتا ہے یہ جو خوشبو کو سونکے لمبی سانس لیتے ہیں اسے تولہ کہتے ہیں جو بدبو سونکے تھوک پھینکتے ہیں اسے تبرہ کہتے ہیں پھر تبرہ کے تقاضے ہیں اب اس تقاضوں کے اندر یہ جتنے خیر ہیں تو ماند میرے سامنے تشریف فرما میں ان سے کہتا ہوں کہ سیدہ کہ مزار اتھر پر ان بغیرتوں نے شیلر پھینکا ہے حرم اکنس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن مخدومہ کے روزے پر بلدوزر پھر دیئے اگر اس وقت مسلمانوں نے غیرت کی ہوتی یہ جو ملالہ اور آفیہ کے لیے جلوس نکال لیتے ہیں تیر کا دین سے کوئی تعلق نہیں امریکہ سے تعلق محمد کی بیٹی کا انہیں کوئی درد نہیں رسول کی بیٹی کا کوئی درد نہیں یہ خوش قسمت ہیں جنہیں زہرہ کا درد ہوتا ہے جنہیں اس بی بی کا غام ہوتا ہے وہ بڑے خوش قسمت ترین لوگ خوش قسمت قوم آٹھ شوال کو اٹھارہ ہزاری میں جو مخدومہ آلمیان کی قبریاتھر کی بے حرمتی کے سلسلے میں صبح کے وقت نو بجے وہاں جلوس برامت ہوگا اسے دسویں محرم کا جلوس سمجھ کے اس میں شرکت کر صرف خود نہیں اپنے دوسرے مومنین کو بھی بتاؤ یار آج تیری میری ماں کی قبر کوئی توڑ کے چلا جائے ہمارے دیل پہ کیا گزر ہی اور جو سادات کی ماں کوئی اتنا دشمن ہے ان ماں بیٹیوں کا مسلمان زندگی میں بھی دونوں کو دربار میں لے گئے اور شہادت کے بعد بھی دونوں کی قبروں کا دشمن ہو میں نے صرف لابس کہا ہے ظاہرہ کی قبر قبر نہیں کی بلاو تھوڑی سی مٹی کا ڈھیر ہے ڈرتے ڈرتے مسلمان اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے مٹی پڑی ہے یہ ماں ہے حسن حسین میں پرسوں واپس آئے ہوں امام رضا کے روزے سے میں نے بڑے بڑے موجزات سنے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں ایک فکرہ مجھے جنت البقی کا قیامت تک نہیں بھولے ایک ایرانی کھڑا تھا بی بی زہرہ کی قبر ادھر سامنے ہونا بی بی زہرہ کی قبر اللہ تمہیں ساروں کو دکھائے جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری تصدیق کرو گے یوں ذرا پیچھے مڑو تو رسول کا روزہ نظر آتا ہے ایسے ایرانی پیچھے مڑا اور اس نے مڑ کے ایک فکرہ کہا جو مجھے قبر میں بھی یاد رہے ایسے مڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں جو زبار بیٹھے انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کھلا کہا تھا جنت البقی میں رہنے والا کہا تھا ایران دو کہے کسے کہا رہا تھا محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھ تیرے ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا آ دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے امٹی پہ بیٹھ کے ماہ مبارک میں سیدوں کی غربت پہ رونے والا ایرانی موں پہ ماتوں کر کے کہتے ہیں کیا ہوتا تیری زہرہ بھی ایران آ جاتی ہم بیٹیوں کا زیور بھیج دیتے اور رسول تیری ہائے قبول کرے حسن حسین بھی پاک مات اور تیرانی کیا ہوتا تیری زہرہ بھی ایران آ جاتی شیخ کافی مرہوم ہے بڑا ذاکر گزرا ایران کے اندر مجاہد خان جی اس نے ایک مجلس پڑھی اس نے کہا کہ قبولتر تھے امام رضا کے وہ ہوا میں اڑتے اڑتے جنت البقی کے قبولتروں سے جامل قبولتروں نے آپس میں تعرف کرائے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور اس نے کہا میں ایک امام کے روزے پہ رہتا ہوں بکی ہے کہ قبولتروں نے کہا ہم چار اماموں کے روزے پہ رہتے ہیں اور اس نے کہا تو بتا جیس امام کے روزے پہ تو رہتا ہے وہاں کس طرح کا انداز اور اس نے کہا گمبت سونے کے ذریعہ سونے کی سبیلہ سونے کی فرس پہ کالی نے جہاں تو رہتا ہے وہاں کیا ہے وہ کہتا ہے میں رہتا تو چار اماموں کے پاس لیکن مومن کو دعا مانگنے کی اجازت نہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہر طرف ہے کوئی مومن دعا مانگنے لگے مسلمان اسے درے مار دے کوئی مسلمان رونے لگے اسے درے مار کے چھپ گراب یہ وہی قبر ہے جسے علی چھپ چھپ کے بناتا ہے پتہ نہیں کون سا ذاکر جاتے سے نے فکرے پہ پردہ ڈال دیا کہ علی زہرہ کی قبر پہ قرآن پڑھنے آتا ہے قرآن پڑھنے آتا ہے فاطمہ تو خود قرآن ہے قرآن پڑھنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو گناہگار ہو قرآن اس کے لئے پڑھا جاتا ہے جو خود نہ پڑھ سکے پندرہ نشاہ پہ مومن نے فکرہ کہا ہے میں ممبر رسول سے پڑھ رہا ہوں اتنے حالات خراب تھے مدینے کے علی محمد کی بیٹی کی قبر پہ پہرہ دینے آتا ہے جس کے دل میں بی بی زینب کے قبر کا دھوکھ ہے نا وہ یہ فکرہ سنیں ایک بغیرت نے اعلان کر دیا تھا افسوس محمد کی قلوتی بیٹی تھی علی نے ہمیں جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا اس بغیرت نے اعلان کیا میں زہرہ کی قبر کھو دوں گا میں بی بی کا بطن باہر نکالوں گا میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا وہ علی جو شبر کر کے گھر بیٹھ گیا تھا وہ تلوار لے کے بقیے میں آگیا اب آزئی میں نے محمد سے یہ باتہ نہیں کیا تھا کہ تُو زہرہ کی قبر کھو دا رہے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں دو موقع آئے ہیں تاریخ کے اندر ایک دفعہ علی نے اعلان کیا کہ آپ کوئی شبر نہیں ایک دفعہ زہرہ نے اعلان کیا ایک دفعہ اعلان علی نے کیا کہ سابر کوئی نہیں ختم ایک دفعہ زہرہ نے کیا علی نے اوہ شک کیا جب انہوں نے اعلان کیا ہم بطول کی قبر کھو دیں جنت البقی کے دروازے پر آ کر علی بیٹھ گیا کہ تب بطول کی قبر کھو دنا تو ایک طرف کسی نے آیا نگاہ اٹھائی میں آنکھ نہ نکالو تو مجھے علی نہ کر تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں چپ کر گیا ہوں تو چپ کر گیا ہوں پہرہ دیتا رہا لے زہرہ نے کب سابر کیا ہر موقع پہ سابر کیا ایک وقت زہرہ کا سابر بھی چھوڑ گیا دروازے پہ کھڑی تھی پیچھے پتھر کی دیوار تھی سامنے لکڑی کا دروازہ تھا درمیان میں تھی تیرے نبی کی بیٹی باہر سے آبادہ علی کو باہر نکال علی کی محافظہ بن کے سامنے آکے تھڑی ہو گئی زہرہ کہلے گی جب تک بطول زندہ ہے تیری جرت کیسے ہو تو علی تک پہنچے آبادہ علی کو باہر نکال ورنہ میں دروازے کو آگ لگا ایک ادھر گھاٹ کرے علی کو باہر نکال ورنہ میں دروازے کو آگ لگا حیران ہوگئے کہتی اس دروازے میں تو محمد رکھنے کرتا تھا حیاء کر میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں تو یقین کرے تیری اپری قسمت ورنہ ذمہ دار ہوں میں ہر فکرے کو ادھر میرے طرف دیکھ یہ ایک فکرہ کافی ہے کٹھے ہو کے مسلمانوں کی فوج دروازے کو اندر دھکا دیتی تھی تو روزے کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمومن ہے تو روزہ بھی افتار کرے گا تیری آنکھوں سے بطول کے لیے ہائے بھی رکھ لے گا کٹھے ہو کے فوج اندر دھکا دیتی تھی اکیلی زہرہ دروازہ بند کرتی تھی بے غیرت کہتے ہیں آگے سے ہٹ جا ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا رونہ نہ آئے رونے والی شکل بنانا میں منت کرتا ہوں بالخصوص جو سید بیٹھے ہو ہائے ضرور کرنا ایک ظالم نے لکڑیا کٹھی کی دوسرے نے آگ لگائی آتھا دروازہ چال گیا خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا او میرے جوان سون خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا اوہ تنب تنب کے محمد کی بیٹی کے لیے ماتم کرنے والا اوہ اس دروازے میں لوہے کی میخے تھی آگ میں لوہا گرم ہوا بے غیرت نے دروازے کو ٹاگ ماری چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا ابھی فاطمہ سمیر پہ نہ گری تھی کہ کنفوز حرام سادے نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارا میری طرح دیکھ جو بننے ماتم کرنے کے لیے آیا ہے جس کے پتھر کے دل نہیں جو ساری سندگی نہیں رو سکا فکرہ میری طرح دیکھنا میں روزے کی حالت میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں لکڑی کا جلتا ہوا دروازہ نیچے محمد کی بیٹی اوپر سے پسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا تجھے سمجھ آئے تو تو مہتم کرے دروازے کے نیچے سہرہ اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا تو ہے کر یا لکر تھوڑی دیر بعد سہرہ کی آباد یالی میری پسلیاں ٹوڑ گئی ہیں مہتم کر سینہ پیارا میں آباد یالی میری پسلیاں ٹوڑ گئی ہیں اور میری ماں بہنوں فکرہ سننا تمہارے ساتھ آئی بیٹھی ہے بی بی پرسا دینا تھوڑی دیر بعد آباد یالی میرا موسن شہید ہو چھوڑی پھلا سیاں سنی جتنا بیٹھے ہوئے جو دعائیں دلوں میں رکھو اللہ پانی آنے مجلس کو سلامت رکھے خدا سارے شیعہ سنی مسلمانوں کی دعائیں قبول گئے چھوڑی پھیلا فکرہ سن پہلی آباد آئی میرا موسن شہید ہو گیا پھر آباد یالی میری پسلیاں ٹوڑ گئی ہے اجازت آگے ایک فکرہ پڑھو بچہ حران ہو نظرہ چھکا کر رونا نہ آگے ہے اجازت آگے فکرہ پڑھو دروازے کے نیچے سے زہرہ کی آباد ہے فضہ میرا وارس علی کا ہے آباد ہے ادھر میری طرف دیکھو مسلمان جو میری طرف سے جو رونے کے لیے آئے ہیں دیکھنے میرے آباد ہے علی کا ہے ہے ادھر میری طرف دیکھنے علی کا ہے فضہ کے جواب شنوگے میں دیکھتا ہوں وہ شیعہ کون سا جو ہائے نہ کرے فضہ علی کا ہے رو کے بعد ہے مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے جو حیران میں ٹھو تمہارا ذمہ دار نہیں جیس کے دل میں تکلیف ہوئی ہے جیس نے آئے کی ہے جیس نے ماتب کی ہے اللہ مختار فورش کے جوانوں کو شلامت رکھے حضرت سہرائن آباد و شاید رکھے بی بی این کے والدین کو شلامت رکھے اللہ آقا موشوی کے سایہ ہمارے سوروں پہ سلامت رکھے عزاداران ایمان فکرہ سننا وہ زہرہ جو ابھی تڑپ رہی تھی آواز دیکھے کہتی ہے فضہ مجھے سہارہ دے کے اٹھا فضہ مجھے سہارہ دے کے اٹھا جلتے دروازے کے نیچے سے زہرہ اٹھا رو کے کہتی ہے تبرکات والا صندوق لے کرو تبرکات کے صندوق آئے فاطمہ زہرہ نے بابا کا امامہ سر پہ رکھو بابا کی اباہ بہنی محمد کی امالہ تیری زندگی کرے کوئی غم نہ دے جو اس غم میں ہائے کرتے ہو رسول کی بیٹی کے لیے رونے والوں اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے محمد کے نالین بہنے محمد کے نالین بہنے محمد کی اباہ بہنی محمد کی کباہ بہنی محمد کے نالین بہنے مصطفیٰ کا سا ہاتھ میں لے کے زہرہ قبر محمد پر آئی دونوں ہاتھ قبر پر رکھے سر سے امامہ اتارا فاطمہ نے بال کھولے را کے کہتے ہیں میرا دروازہ جلا میں چپ رہی میری پسلیاں ٹوٹی میں چپ رہی میرا موشن شہید ہوا میں چپ رہی اب علی کے قلم رسی ہے بچ سے برداز نہیں ہوتا میں بات دعا کرنے آئی ہوں مدینہ میں زلزل آیا سلمان دھوڑ کے آیا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں زہرہ علی کہہ رہے بات دعا نہ کرنا میں نے نبی سے وعدہ کیا سارے ہاتھ اٹھاؤ سارے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھے اسے توڑ کے را کے خدا ہے اوچڑی کے روزے کی حفاظت فرما ہے کہ ہمیں ہچوں میں بین کر کے دعا منگا میرا اللہ زہرہ دے تو ویر کوئی نہیں مسلمان ہو دی کبر دے پیر ڈوزر چلے دے رہے اے دے تو غازی جائے ویر ہے ہے کیاری غازی نو ہڑتا اجازت نہیں جائے ہے کیاری تا غازی نو اجازت نہیں جائے ہے کیاری تا مہدی نو پھیج جائے میرا اللہم عجل ولیہ کالفر